اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین کا حق ادا کرنا سخترین معاشی علات میں بھی وسط رزق کا زامن ہے یعنی جس قدر بھی حالات آ جائیں دنیا میں لیکن جو والدین کی خدمت کرتا ہے پروزگار اس کو نوازتا ہے اور اس کے رزق میں کسی صورت میں بھی کمی نہیں آسکتی یعنی دنیا میں جتنے بھی تجربات ہوئے ہیں اور لوگوں کو دیکھا گیا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کاروبار میں کیا وجہ ہے کہ اس قدر اضافہ ہے اس قدر برکت ہے اور پوری دنیا آپ کے کاروبار کی طرف جائے وہ اس کا جکاؤ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے والدین کی خدمت کی کہتے ہیں ایک شخص تھا جس طرح یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار جو ہے وہ ختم ہو گئے لیکن ان حالات میں بھی ایک شخص جا ہے کہ جس کا کاروبار اس قدر وسیع تھا بہت بڑا کاروبار میں اسے جو ہے وہ کامیابی ملی تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرا ایک ہی کام ہے کہ والدہ زندہ ہے اور والد فوت ہو چکے ہیں لہذا میں والد صاحب کی قبر پر مہینے میں ایک دفعہ ضرور جا کر وہاں جو ہے وہ دعا مانگتا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ اگر تو جو ہے وہ روزانہ جائے گا تو پرویدگار تجھے کس قدر نوازے گا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اگر وہ دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں ان سے دعائیں لیں اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ہر شب جمعہ یا جمعہ کے دن یا مہینے میں ایک دفعہ جو ہے وہ ضرور ان کی قبر پر جایا کریں اور اپنے لئے اور ان کے لئے دعا کریں گے تو خالقی قینات آپ کے کاروبار میں آپ کے گھر میں آپ کے ہر معاملات میں پرویدگار جو ہے وہ برکت عطا کرے گا ہر شب جمعہ بایود Marc شب جاید بسیتنا